خزانہ حسین کا صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا غور و ملک نے گایا درانہ حسین کا عاصف بقائے دین ہے اوکربل کی داستا عاصف بقائے دین ہے اوکربل کی داستا یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا غور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا غور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا اللہ رب العزہ دی حمد و سلام حضور سرور کائنات فخر مجودان حضور دانِ قیوب حضور جانِ کائنات بہارِ کائنات محسنِ کائنات روحِ کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفی اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی دی حمد و سلام حضور دی وقار رب کائنات کا لاکھ ہاں کروڑ ہاں شکر ہے کہ جس نے ہمیں ایمان جیسی دولت عطا فرمائی رب کائنات کا بڑا ہی عظیم فضل ہے کہ ہمیں مسلمان پیدا فرمایا ورنہ اگر وہ کسی اور جماعت کے اندر پیدا فرما دیتا ہمارا زور نہیں تھا لیکن ہمیں کچھ دوائے کیے بغیر کچھ التجائے کیے بغیر رب کائنات کی ذات نے ہمیں ایمان جیسی دولت بھی عطا فرمائی آج اگر ہم ذکرِ حسین منا کر بیٹھے تو رب کائنات کی ذات کی قسم ہے کہ اگر ان لوگوں کی قربانیوں کا صدقہ نہ ہوتا تو آج ہمیں بھی علم نہ ہوتا کہ دین کیا ہے آج ہمیں بھی علم نہ ہوتا کہ دین کیا ہے بہرعال رب کائنات نے قرآنِ مجید فورقانِ حمید کے اندر ارشاد فرمایا قُلَّا أَسَعَلُكُنْ عَلِهِ عَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرُبَا رب کائنات کی ذات نے ارشاد فرمائے اے محبوب تم فرما دو ان لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے تم میں سے کسی کی مسحفت کی ضرورت نہیں کیا ہے مگر فرمائے کہ جو میری قریبے رشتے دار ہیں میری اہل ہی خانہ ہیں ان کے ساتھ محبت کرنی ہے اب یہ رب کائنات نے اپنے محبوب کی ذات کے اوپر آئیتِ قریمہ نازل فرما کے بتا دیا لوگوں رب کعبہ کی قسم ہے کہ اگر حسین اور میرے نبی کے گار والوں کے ساتھ محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے حضور علیہ السلام کی ذات نے رشاد فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احبہ الیہ من نفسی فرمایا کہ اس وقت تک کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ میری ذات کو اپنی ذات سے زیادہ محبت کرنے والا نہ ہو جائے بلا کے حرصور علیہ السلام کی ذات نے رشاد فرمایا وَتَقُونَ اِتْرَاتِ اَحَبَّا الیہِ من اِتْرَاتِ فرمایا کہ وہ بندہ اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک پتہ نہیں چلا کہ ہمیں کس وقت بندہ ایمان والا ہو سکتا ہے لیکن حضور علیہ السلام کی ذات نے واضح طور پر رشاد فرما دیا فرمایا ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک فرمایا کہ وہ میری ذات کو اپنی ذات سے زیادہ محبت کرن والا نہ ہو جائے پھر حضور علیہ السلام کی ذات نے رشاد فرمایا وَذَاتِ اَحَبَّا الیہِ من ذَاتِ فرمایا کہ اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ محبت کرنے اس وقت تک ایمان اس کے دل کے اندر نہیں آ سکتا جب تک وہ اپنی تمام اشیاء کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر اپنے اہلِ خانہ کو چھوڑ کر حضور کی ذات کے ساتھ محبت کرنے والا نہ ہو جائے اس وقت ایمان والا نہیں ہو سکتا آگے حضور علیہ السلام کی ذات نے رشاد فرمایا فرمایا وَيَكُونُ اَحْلِ اَحَبَّا الیہِ مِنْ اَحْلِهِ فرمایا کہ اس وقت تک بھی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا پتہ نہیں چلا ہمیں کس وقت بندہ ایمان والا ہوتا ہے اب حضور علیہ السلام کی ذات نے رشاد فرمایا کہ اس وقت تک بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا فرمایا کہ جس وقت تک وہ میری اہلِ بیعت کو اپنے تمام گھر والوں سے زیادہ محبت کرنے والا اب یہ حضور علیہ السلام کی ذات کے مطابق حضور کے اہلِ خانہ اور علماء اکرام نے کئی ہی اپنی کتابوں کے اندر رشاد فرمایا ہم صرف پڑھتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی شیرِ حُدہ حضرت امام حسن حسین کہ ہم یہ لے کر پڑھتے ہیں کہ یہ اہلِ بیعت کے اندر ہیں لیکن ربِ کعبہ کی قسم ہے مفتی آمہ یار خان نیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مراعت المناجی کے اندر بڑی ہی اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ بات کی کہ فرمایا کہ صرف یہ نہیں اہلِ بیعت کے اندر ہاں یہ بھی ہے کہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثِ مارکہ بلا تمہید اسی چیز کے اوپر ہے لیکن وہ فرماتے ہیں کہ جو نبی کے گھر کے اندر آئے وہ بھی اہلِ بیعت ہے جن کے گھر نبی گئے وہ بھی اہلِ بیعت ہے پتا کیا چلا حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جن کے گھر دولہ بن کے گئے وہ جنابِ ابو بکر صدیق ہیں فرمایا کہ یہ بھی اہلِ بیعت کے اندر ہیں اور جن حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جو دولہ بن کے آئے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میرا عثمان بھی اہلِ بیعت کے اندر ہے آپ کی تمام عزواجِ متحرات اہلِ بیعت کے اندر ہیں ہم تو ذکر کرتے ہیں صحابہ کو چھوڑ کر اہلِ بیعت کو نہیں کرتے یا اہلِ بیعت کا کر کے صحابہ کو نہیں چھوڑ سکتے ہمیں ربِ کعبہ کی قسم ہے کہ یہ اسنی کی شان ہے کہ ہم ذکرِ صحابہ بھی کرتے ہیں ذکرِ اہلِ بیعت بھی کرتے ہیں ایک بات یہاں پر ہے ربِ کعبہ کی قسم ہے صحابہ کی وجہ فضیلت بھی میرا نبی ہے صحابہ کی وجہ فضیلت بھی میرا نبی ہے اہلِ بیعت کی وجہ فضیلت بھی میرا نبی ہے سنی کی شان کیا ہے سنی تو جو حضور کی ذات کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز کے ساتھ محبت کرتا سنی اسے کہتے ہیں کہ جو حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز کو محبت کرنے والا ہے اچھا جاننے والا ہے اب یہ نہیں یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے کہ ہم صحابہ کو چھوڑ دیں عوض باللہ گالیاں نکالیں گالیاں نکالیں کرتے ہیں لوگ ایسا کہ صحابہ کو چھوڑ کر اہلِ بیعت کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن وہ بھی اوپر اوپر سے کرتے ہیں دل کے اندر سے نہیں کرتے حضور علیہ السلام کی حدیث مارکہ حضور علیہ السلام مولا علی روایت کرنے والے ہیں کربلا کی زمین کے اوپر شہزادہ علی جنابِ حضرتِ علی المرتضی شیرِ حُدہ کے سابزادے جتنے شہید ہو گئے ابو بکر بن علی شہید ہو گئے عثمان بن علی شہید ہو گئے عباس بن علی شہید ہو گئے نہیں ذکر کریں گے ان لوگوں کا ذکر نہیں کریں گے ہاں یہ اہلِ بیعت کے ساتھ محبت ہے تو حضرتِ امامِ حسین کو کیوں نکال دیا حضرتِ امامِ حسین کو کیوں نکال دیا صحابہِ اکرام کی قسیل جماعت ہے اس کو کیوں نکال دیا ہے ہتا چلا یہ صحابہ یہ اہلِ بیعت کے ساتھ محبت ان کا جوٹھا دعویٰ ہے اہلِ بیعت کے ساتھ محبت ان کا جوٹھا دعویٰ ہے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے حضور علیہ السلام نے صحابہ کے ساتھ محبت کرنے کی پڑی سونی ایک حدیث سے بارتا حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام کی ذات نے رشاد فرمایا من حافظن فی اصحابی کنتو لہو یوم القیامت حافظن حضور علیہ السلام کی ذات نے رشاد فرمایا کہ جن انہیں میرے صحابہ کی عزت کے اوپر پیڑا دیا فرمایا کہ جس نے حضرتِ ابوبکہ صدیق کی عزت کے اوپر پیڑا دیا حضرتِ عمرِ فروق کی عزت کے اوپر پیڑا دیا حضرت عثمانِ گنی کی عزت کے اوپر پینا دیا حضرت مولا علی شیرِ ہدا عصد اللہ کی عظمت کے اوپر پینا دیا حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے رشاد فرمایا کل قیامت کے دن میں حد نبی اس بندے دی حفاظت کرانا آگے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا لا تصوبہ صحابہ محمد حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے رشاد فرمایا کہ جو بندہ میرے صحابہ کے ساتھ برا رکھتا ہے نعوذ باللہ ان کو گالیاں دیتا ہے فرمایا کہ اس کے اوپر اللہ کی لانت ہے اور مجھے بتائیں کہ جس کے اوپر اللہ کی لانت ہے وہ بندہ کیا کرے گا کل قیامت کے دن کسی کو مو دکھانے کے لائق نہیں رہے گا بہلا حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن و حضرت امام حسین کوئی عام حسنی نہیں حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندوں کے اوپر جن لوگوں نے سواریاں کی وہ کیسی سواری ہوگی اور سوار ہونے والے کیسے سوار ہوگے ہاں جن حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے زبان چوسی وہ کیسے نواسے ہوگے کیسے ان کی زبان کھڑکتی اور کیسے وہ زمین کے اوپر لہناتے فرمایا کہ ایسا نہیں کہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں نے محبت کی اسی وجہ سے تو حضرت امام حسین ہمیں بتا دیا کہ بھئی دنیا کے اندر پہلے نمبر پر کسی کے اوپر بھی اہلے نمبر پر صبر کو نہیں چھوڑنا صبر کو نہیں چھوڑنا ہاں اس کے بعد حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ جتنا مرضی دنیا کے اندر بندہ جئے کبھی بھی بورے بندے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا بورے بندے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا وہ ٹھیک تھے فرمایا حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ کے اندر ہاتھ دے کے کہا تھا کہ فرمایا اگر بڑے ہوتے تو حضرت امام حسن بھی چھوڑ دیتے وہ ایک طرف حضرت امام حسن بیعت کر کے بتا رہے ہیں لوگوں اچھوں کے ساتھ اچھا کیا جاتا ہے دوسری طرف حضرت امام حسین ہاتھ کو پیچھے کھینج کر رہے ہیں لوگوں بڑے بندے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے بڑے بندے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے اور کون اہلِ بیعت ہے جن کے بارے میں حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں آؤ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنوالیو میرے نبیری وزم دے ویچے آنکہ بینوالیو کون کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم دی اہلِ بیعتیں جدے باروں میرے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو دینڈ چاند فرمایا علا وممات علا حبی آل محمد مات شہیدہ جیڑا بندہ میرے اہلِ بیعت محبت اندر دنیا تو چلا گیا اوہ کوئی عام بندہ نہیں فرمایا اوہ شہیدے دوسرے نمبر دے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نے ارشاد فرمایا علا وممات علا حبی آل محمد مات شہیدہ فرمایا کہ اوہ بندہ جیڑا دنیا تو چلا گیا اوہ بندہ شہیدے فرمایا کہ علا وممات علا حبی آل محمد مات مغفور اللہ فرمایا کہ جیڑا بندہ میری اہلِ بیعت محبت اندر دنیا تو چلا گیا فرمایا رب کا بادی قسم رب کا اناد دی ذات دے تمام دنیا ماں فرما دے گی علا وممات علا حبی آل محمد مات تائبن اوہ جیڑا بندہ میری اہلِ بیعت محبت اندر دنیا تو چلا گیا اے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نے ارشاد فرمایا اوہ این جی دنیا تو گیا اے جیویں اجے ہون توبہ کر کے دنیا تو گیا اے کون اہلِ بیعت جیدے بارو میرے نبی ارشاد فرمایا علا وممات علا حبی آل محمد بشارہ ملک الموتی بالجنتی سمہ ملک روان کی را فرمایا کون اہلِ بیعت جیدے بارو میرے نبی ارشاد فرمایا تیڑا بندہ میرے اہلِ بیعت محبت اندر دنیا تو چلا جاوے ربِ قابطی قسمے ربِ قائنات فریشتے انہوں جنتی ہو شابری زندے نے کون اہلِ بیعت جیدے بارو میرے نبی ارشاد فرمایا علا وممات علا حبی آل محمد مات مؤمنا مستقبل الیمان ربِ قائنات محبوب نے ارشاد فرمایا کون اہلِ بیعتیں فرمایا کہ جیدہ بندہ میری اہلِ بیعت محبت اندر دنیا تو چلا جاوے ربِ قائنات محبوب نے ارشاد فرمایا اور کوئی عام بندہ نہیں اور دنیا دے یوں تو اپنا مکمل ایمان لے کے گئے آئے گون اہلِ بیعتیں جیدے بارو میرے نبی ارشاد فرمایا علا وممات علا حبی آل محمد الیمان ستیہا لہو فی قبری بابانی علی جنہ حضور عنی صلات و سلام دی ذات نرزاد فرمایا اور جیدہ بندہ اہلِ بیعتیں محبت اندر دنیا تو چلا جاوے فرمایاں او دی کبر دے اندر بابانی علی جنہ جنتیاں دو کھنکیاں کھول دیتیاں جاندیاں نے کٹی خوشمن قسمتی ہے جیدہ بندہ اہلِ بیعتیں ذاتیں لال محبت کردائیں ربِ قابادی قسمیں صحاباتی وجہ فضیلت بھی حضور دی وجہ تو منیئے صحاباتی وجہ فضیلت حضور دی وجہ تو منیئے اہلِ بیعت دی وجہ فضیلت اصاں حضور دی وجہ تو منیئے وہ سنیاں تیری عظمتنو سلامے اسی کسے اقداوی انکار کر کے این ایک گندے اصاں صحابانو مان لیا اہلِ بیعت نو چوڑ دیت دائیں اہل بیت نو چوڑیا نا 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 سننی ہوئے جنا اہل بیت محبت بھی دل دے اندر بسائے ہوئے صحابہ دی اہل بیت بھی دل دے اندر سمایا ہے پھرکنی شانے صحابہ دی وجہ فضیلتہ زور دی ذات اہل بیت دی وجہ فضیلتہ زور دی ذات ویسی کہوں نا اندنال پیار کریے رب کائنات قرآن بول کے گھندائے قلعہ عدلہ الحسنہ اے اہل لوگ نے جنات نال رب کائنات نے وعدائے حسن سلوک دا کیتا ہے دوسری طرف چلے جاؤ رب کائنات جندیاں پاکیاں بیان کرے انما یرید اللہ لیجو زیبان کو مرنی جسال البیت اے اہل بیتیں جدائی رادہ پاکی دار پہ کائنات نے کیتا ہے پھر سنیا کیوں نا تینو سلام کریے کسے بھی چونک دے اندر وے کھلو کڑے ہو کے جنا نے اہل بیت دینال محبت کی تی جنا صحابہ دینال محبت کی تی اے اپنیاں جاننا تے دے سکتے نے لیکن دل دین دوں اے نا دی محبت کوئی نہیں نکال سکتا اگر تُسی اے لے بیت دی صحابہ دین میرے حضور دی زاد دی زاد نال محبت بکھنی ہے بابے اور آنو تُساں وے کھانا ہے اے لے بیت دی محبت دی لدے اندر سمائے صحابہ دی محبت دی لدے اندر سمائے باڑیاں باڑیاں کنٹریانوں لوگ پچھے چڑ گئے نہیں فرمایا نا 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 چھنڈی تین تک حضور دی محبت دی لدے اندر آپ دے صحاب دی محبت دی لدے اندر آپ دی اہلے پیت دی محبت دی لدے اندر کوئی بھی آ جائے فرمایا سنوہ را نہیں سکدہ اسی تین نا لوگ کانو سنف ہے ایکنے آ اگر تُساں اے لے بیت دی محبت بسائیے صحابہ نو کے انگالیاں نکالیاں ناؤز بلا حضرت ابو پکر صدیق انگالیاں حضرت عمر فروغ انگالیاں نکالیاں انہا تے بارے میرے حضور دی زاد نے ارچاند فرمایا وہ جنہیں میرے ابو پکر دیو تے اگر کوئی بھی پورا تان کیتا فرمایا پندہ کافی رے اگر نئی من نعو حضور دی زادی حدیث مارکہ اللہ اللہ فی اصحابی لا تک تا خیجون غرد منبادی فمن احباہم فبی حبی احباہم ومن عبغدہم فبی بغدی عبغدہم ومن آزاہم فقد آزانی ومن آزانی فقد آزاللہ ومن آزاللہ حضور دی زاد نے ارشاند فرمایا اوہ میرے لوگوں اوہ میری امت میرے بعد میرے صحابت تنقید نہیں کرنی اگر کسے میرے صحابت نال محبت کیتی ہیں اوہ میرے نال جنہیں بغد رکھے آئے اوہ میرے نال جنہیں بغد رکھے آئے جنہیں اللہ دے نال اوہ بغد رکھے آئے رب کا بادی قسمیں ان قریب رب کا انادی زاد اوہ دی پکر فرما لے گی اللہ دی قسمیں اصلا صحاب با دیوی وجہ فضیلت منی تے حضور دی اگر اہل بیعت دنال محبت کیتی تو اوہ بھی حضور دی وجہ دی اے نواسے حضرت حضور دی ذات دن نواسے بڑی اشانہ والے بڑی اشانہ والے ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور دی بار کا دوی چنے کے لئے تحقی حضرت علی المرتضی شیرِ ہودا اصاد اللہ تشریف لے کے آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت علی المرتضی شیرِ ہودا کے چہرے کی طرف دیکھے مسکرائے مسکرائے محبت اہلِ بیل صحابہ کی محبت اہلِ بیل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھ کے مسکرائے حضرت علی المرتضی شیرِ ہودا پاس آئے قریب آئے آ کر کہنے لگے کہ ابو بکر کیوں مسکرائے ہو کیوں مسکرائے ہو تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ علی تجھے مبارک ہو تجھے مبارک ہو کہ میں ابھی ابھی حضور علی صلی اللہ علیہ السلام کی بارگاہ سے آیا ہوں کہ حضور علی صلی اللہ علیہ السلام کی ذات نے رشاد فرمایا کہ کل مدانِ معاشر فرمایا کہ جنت کی طرف حضرت علی المرتضی شیرِ ہودا بانٹے گئے نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسکرائے حضرت علی پاک نے پوچھا تو مسکرانے کی وجہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اے علی تجھے مبارک ہو میں ابھی حضور کی بارگاہ سے آیا تو حضور علی صلی اللہ علیہ السلام کی ذات نے رشاد فرمایا کہ جنت کی ٹکیں حضرت علی بانٹے گئے حضرت علی بانٹے گئے آگے ابھی یہ بات کرنی تھی حضرت ابو بکر صدیق کی تو آگے سے حضرت علی المرتضی شیرِ ہودا مسکرانے لگے اب ابو بکر پوچھنے لگے کہ اے علی کیا وجہ ہے آپ کیوں مسکرائے ہو تو حضرت علی مولا شیرِ ہودا کہنے لگے کہ اے ابو بکر تجھے بھی مبارک ہو میں نے بھی حضور سے سنا تھا اے علی ٹکٹ اسے دینا جس کے دل کے اندر ابو بکر کا پیار ہے جس کے دل کے اندر ابو بکر کی محبت ہوگی ٹکٹ اسے دینی ہے ورنہ جنت کے اندر تو آخلا نہیں اگر کسی صحابہ کو بھی جھٹلا دیا جب کعبہ کی قسم ہے بندہ جنتی نہیں دوسر کا بالنم تو بند سکتا ہے بندہ جنتی نہیں تو یہ محبت تھی اہلِ بیت کے ساتھ صحابہ کی اور اہلِ بیعت کی صحابہ کے ساتھ بیشمار محبتیں ہیں یہ ہم لوگوں نے جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ہم اہلِ بیعت والے ہیں ہم اہلِ بیعت والے ہیں فرق کر دیا کہ فرمایا کہ یہ لوگ جو کرتے ہیں کہ ہم تو صرف اہلِ بیعت کا ذکر کرتے ہیں صحابہ کو چھوڑ دیتے ہیں فرقی ان لوگوں نے کر دیا ونہ ربِ کعبہ کی قسم ہے کہ صحابہ اکرام نے حضور کے نوازوں کے ساتھ اتنی محبت فرمائی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی فرمایا کہ پیسے دے رہے ہیں ہمارے حلیمت تھا تقسیم کر رہے ہیں حضرت امام حسن آئے حضرت امام حسین آئے ایک ایک ہزار دینار دیا لے کے چلے گئے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی کا صاحب زادہ عبداللہ بن نوبر آئے تو آپ نے پانچ سو دیا اب حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ بابا جان میں نے کئی جنگیں لڑی حضرت امام حسن حضرت امام حسین اس وقت چھوٹے تھے کئی جنگیں لڑی لیکن کیا وجہ ہے کہ مجھے پانچ سو اور ان لوگوں کو ہزار ہزار تو حضرت عمر فروق تریخی جملہ تھا آپ نے فرمایا کہ کیا پوچھتے ہو بیٹا کہ فرمایا وہ حضور کے نواسے ہیں حضور کے نواسے ہیں اگر تیرا بابا ان کے بابا جیسا ہے تو لا اگر تیری ماں فاطمہ تو زہرہ ان کی ماں جیسی ہے تو لا فرمایا ان کا نانا بھی آلہ ان کا بابا بھی آلہ ان کی ماں فاطمہ تو زہرہ بھی آلہ فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ ان کو اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ تمہارا بابا بھی ان جیسا نہیں تمہارا نانا بھی ان جیسا نہیں تمہاری ماں بھی ہونے جیسی نہیں تو حضرت عبداللہ بن عمر بھی ہموش ہو گئی یہ حضور علیہ السلام کے صحابہ نے ہم نے بتایا تو صحیح کہ اہل بیعت کے ساتھ محبت کیسی کرنی ہے دعا ہے رب کائنات کی ذات سے رب کائنات کی ذات ہمیں حضور کی ذات کے ساتھ محبت کی تفیق اطاف فرمائے آپ کے صحاب کے ساتھ محبت کی تفیق اطاف فرمائے آپ کے اہل بیعت کے ساتھ پکی سچی محبت کی تفعیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم نحمدہو ونسلیم ونسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی وآنا من الحسین ورفعنا لکا ذکرک تیرا ذکر ہے تیری بات ہے آقا تیری نات ہے میرا صبح و شام یہی کام ہے آقا تیرا نام ہے یہی دن میرا یہی رات ہے آقا تیری نات ہے اور ہیں دنیا میں جتنے بھی لوگ احترام کے قابل میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابہ اولادِ علی مذہبِ حنفیہ دارم ملتِ حضرت خلین خاکبائِ غوثِ عاظم زیرِ سایہ حرولی صدیق اکسِ حسنِ کمالِ محمد است فاروق زلِ جاہو جلالِ محمد است عثمان زیائے شمائے جمالِ محمد است حیدر بہارِ باغی خسالِ محمد است صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس سوحانی گڑی چمکہ تیبہ کا چاند اس دن افروز ساتھ پل آخو سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہِ انایت پل آخو سلام سیدہ زہرہ تیبہ طاہرہ جانِ احمد کی راحت پل آخو سلام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالِ قرآمت پل آخو سلام جس نے خق حق کربلا میں ادا کر دیا اس حسین ابن حیدر پل آخو سلام غوثِ آزم امام التقا و نقا جلوائِ شانِ قدرت پل آخو سلام شیخِ نجدی کا سر کاٹ کر رکھ دیا خنجرِ آلہ حضرت پل آخو سلام جس نے ختمِ نبوت پل پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پل آخو سلام جس نے صدیق کی صداقت پہ پہرا دیا ایسے گنزل علماء پل آخو سلام اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ملکے پڑیئے صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اجڑے پیچھے ٹیک لاؤ کے نوجوان بیٹھے نہیں اگے آئیو مہربانی آئے گی بڑے ہیں تو پتہ لاغتا ہے کہ بڑے ہیں ٹیک لائیو نوجوانہ نے کہا دو ٹیک لائیو اگے آئیو کوئی گال نہیں اگے اگے تشریف لیا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا حَبِبَ اللَّهِ پتہ پتہ درود پڑتا ہے ذرہ ذرہ درود پڑتا ہے میرے آقا کی ذات پہ سائم خود میرا اللہ درود پڑتا ہے اور جو پڑے گا صاحبِ لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا کیونکہ جڑ پڑھ دے درود حضور اتے اور نہ تائیں حضوریاں ہوتیاں نے ایسا سونے دا قرب نصیب ہوتا فر قدے نہ دوریاں ہوتیاں نے جد پڑھئے درود حضور اتے دور کل مجبوریاں ہوتیاں نے قسم رابطی سلطانی درود پڑھیاں آسا ساریاں پوریاں ہوتیاں نے ذرہ مل کے پڑھئے صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابِکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصحابِکہ یا رسول اللہ اے شہنشاہِ مدینہ الصلاة والسلام زینتِ عرشِ مُعلّا الصلاة والسلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاة والسلام ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بکشا الصلاة والسلام اور میں وہ سننی ہوں جمیلِ قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاة والسلام حبابِ زیبکار آج دس محرم الحرام کا دن ہے آج مولا حسین کی شہادت کا دن ہے اور ہمارے ہاں ہمارے خطابانے ہمارے نکابانے ہمارے ناتخانوں نے ہمیں اس طرف لگا دیا ہے کہ کچھ ایسے ہیں یہ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہمارے صنع خان تشریف فرما ہے اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ہمیں اس طرف لگا دیا ہے کہ وہ مزلوم تھے جی ان پر ظلم ہوا ظلم تو ہوا ہے جی وہ مزلوم تھے وہ سینہ کوپی کی گئی وہ معتم کیا گیا فلان کیا گیا فلان کیا گیا ہمارا اتنا موقف ہے قوت ہون دیا زور نہیں لایا بیٹھ ایمان رزائیں قوت ہون دیا زور نہیں لایا بیٹھ ایمان رزائیں دنیا اور تو خالی گے دین دنی دس آئین اور کسی نے کہا خوب کہا ہے شاہ استحسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین شاید نے کہا ہاں ہے کہ حسین کی کیا ہی بات ہے اور ان کی شان وراء الوراء ہے اور اپنا سر تو کٹا دیا لیکن یزید کے ہاتھ پہ بیعت یزید کے ہاتھ پہ بیعت اس شرابی کے ہاتھ میں بیعت اس زانی کے ہاتھ میں بیعت اس سنت کے تارک کے ہاتھ میں بیعت اس گناہ غار کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی ہمیں بھی بتا دیا حسینی کون ہے حسینی وہ ہوگا جو کسی زانی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرے گا حسینی وہ ہوگا جو سنت کو ترک نہیں کرے گا وہ کل بیان ہوا تھا صدرے میں اور وہ کہہ رہے تھے اللہ صاحب کے آج لوگ عجیب کام کرتے ہیں اگر کہہ دینا حسینی جو ہے ہاتھ کھڑا کرے سارے حسینی سارے لوگ ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں کوئی داڑی منڈا بھی بیتھا ہے وہ بھی ہاتھ کھڑا کر دیتا ہے جو نمازیں نہ پڑنے والا ہے وہ بھی ہاتھ کھڑا کر دیتا ہے جو شراب پینے والا ہے وہ بھی ہاتھ کھڑا کر دیتا ہے اور خود کو حسینی کہہ دیتے ہیں لیکن حسینی تو وہ ہے جو شراب کو ہاتھ بھی نہ لگائے جو زنا کی طرف جائے نہ جو کسی ظلم کی طرف جائے نہ جو نماز کو تلق کرنے والا نہ ہو اور ہمیں حسین نے یہ درست دے دیا ہے دردست عزید حقہ کے بھی نہ لائے اب میں انہی جملوں کے ساتھ ملتمیس ہوں جناب محترم محمد رضوان صدیقی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور ناتے رسول مقبول سے ہمارے قلوب کو منور فرماتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت ذرا تھوڑا جائے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حسینیت 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 تاجدار ختم نبوت حسینیت